آکسفورڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ اور تحریک انصاف پاکستان کے مرکزی راہنمان شہریہ آرافریدی کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے استحکام اور عوام کی خوشحالے کی جنگ لڑ رہا ہے عمران خان کو قیدو بند کی مشکلات پاکستان میں انصاف کے نظام کو نافذ کروانے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ رہی ہیں مصرط اقبال کے ریپورٹ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف برطانی کے جانب سے آکسفورڈ میں جلسے کہنے کات کیا گیا جلسے میں آکسفورڈ کی مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہال میں وقفے وقفے سے عمران خان کے حق میں زبردست نارے بازی ہوتی رہی عمران تیرے جانی سار بشمار بشمار عمران تیرے جانی سار بشمار بشمار اس موقع پر بنو سے تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی نسیم علی شاہ صاحب زادہ جہانگیر رانہ عمران یاسر حنیف سمیت مرطانیہ بھر سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے بھی خطابات کیے شہریار آفریدی نے پارٹی کارکنان کو درپیش مشکلات کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے اوورسیس پاکستانیوں کو مقامی سیاسی اثر اور رسوخ استعمال کرنے کی تلقین کی ان کا کہنا تھا کہ اوورسیس پاکستانی اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت پاکستان پر پولیسی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالے ممبر قومی اسمبلی نسیم شاہ نے حالی آئینی تبدیلی میں غیر جمہوری رویوں اور اداراتی سختیوں کی تفصیلات بیان کی شراکہ نے ہر حال میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عیادہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پارٹی سے ہٹ کر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہم سب کی پہچان عمران خان سے وابست کی ہے ہمیں ایک قوم بن گئے ہیں پاکستان اور رب کا شکر ہے کہ اس کے لیے عمران خان نے اپنی اٹھائیس سال کی محنت اور آج وہ شخص جیل میں پڑا ہوا ہے اپنا سب کچھ دہو پہ لگایا ہوا ہے ان کو بتانا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں اکیڈیمیا ابھی آکسورٹ جیسی یونیورسٹی بروکس یونیورسٹی انگلستان کی یونیورسٹیز میں آپ نیریٹیف بلڈنگ میں ایکٹیو رول پلے کریں پھر وی لاؤگرز بلاؤگرز بنیں ان کی لیے آپ آواز بنیں یہاں کے ایمپی سے انٹریکٹ کریں پارلیمنٹس میں لوکل گورمنٹ ٹو لے کر پارلیمنٹ تک اس کی اویرنس اور اس پہ اون لوگوں کی آواز بنیں کیونکہ ہم کامن ویلٹ ہمارا تعلق جو ہے ایک کامن ویلٹ سے ہے دوسرا امران خان کے دو بیٹے یہاں پہ ہیں تو امران خان کی ریلیز کی جب بات آتی ہے ہم امران خان کی بات کلیر اس لیے کر رہے ہیں کہ امران خان کی اپروچ یہ ہے کہ میں اگر ایک شخص بھی نائیت میں کا افیکٹی جیل میں آئے اس وقت تک میں نہیں نکلوں گا وہ اپنے لئے نہیں سوچ رہا وہ پاکستان کی بات کرتے وہ رول آف لوگ کی بات کرتے وہ آئین کی بالدستی کی بات کرتے انسانی حقوقی علم برداری کی بات کرتے ہیں اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے خوددار پاکستان چاہتے ہیں جلسے میں تحریک انصاف کے شہدہ کے لیے ایک وینٹ کی خاموشی اکتیار کی گئی موسیر اتقبال دنیا نیوز آکسفار